اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے جن کا بجٹ کم ہے کم بجٹ میں وہ اچھی اور ہائی کوالٹی کے پاپر کے جو یو بینڈ ہیں ویپوریٹر جو آتے ہیں اسیوں کے اندر پائپ وغیرہ وہ ہائی کوالٹی کے چاہ رہے ہیں بجٹ کم ہے اور چینلیس کی طرف جانے کے بجائے اسی رینج میں کچھ بی گریڈ کے شارپ کے یونٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ان میں ہے جی شارپ سب سے پہلے جی ٹیک انوارٹر کی بات کر لیتے ہیں جو سب سے زیادہ آپ لوگوں کو پسند ہے ہائیلی ایفیشینٹ ہے انرجی ایفیشینٹ تو سپیلیئر ہے اس میں ون ٹن بارہ ایس ای وی دو پیس ہیں ایک کے انڈور کا ڈبا ہوگا ایک کے انڈور کا ڈبا نہیں ہوگا یونٹ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں انڈور آگے سے بھی پیچھے سے بھی اس کے اوڈور بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں ون ٹن جو یونٹ ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کا بارہ ایس ای وی ان کی ہم ڈیٹیل انبوکسنگ کر چکے ہیں ریوز کر چکے ہوں ہیں ابھی یہ لیفٹ آور ایمپورٹ کا سٹاک پڑا ہے تو اس کے بعد یہ بھی یونٹ جو ہے وہ ختم ہے پھر انشاءاللہ جب نئی ایمپورٹ آئے گی کوئی نئے موڈل آئیں گے تو تب کی تب باتیں کریں گے ابھی فی لالکام بجٹ میں یہ اویلیبل ہے بارہ ایس ای وی کول اونلی شارپ جے ٹیک ایک لاکھ پچیس ہزار کا اس میں ڈیڈ ٹن ایس ای وی ہے اس کی قیمت ایک لاکھ پچپن ہزار ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے اوٹڈور جینین ہے انڈور کے ایویپورٹر جو ہے نا وہ دوبارہ لگے ہوں ہیں مطلب جینین نہیں ہے سلور فین نہیں ہے کوئی اور ہی فین نہیں ہو جبکہ اس کے آلٹر دو پیس شارپ جے ٹیک پڑے ہوں ہیں اے گریڈ میں تو ساٹھ ڈیبے ہوتے ہیں نا بی گریڈ میں ڈیبے شیب ہو کے بغیر ہے وہ یونٹ ایک لاکھ پچانہ میں پچانہ میں ہزار کا شارپ جے ٹیک ٹو ٹن کول اونلی بغیر ڈیبوں کے مائنر سے آؤٹڈور پہ مائنر سے نہ ہونے کے برابر سکرچ ہو سکتے ہیں کیونکہ بغیر ڈیبوں کے پڑے ہوتے ہیں یونٹوں کے اوپر یونٹ تو کچھ کے ہو سکتا ہے انڈور کے ڈیبے شیبے مل جائیں ملے فریش کنڈیشن میں ہو نہیں ہوں گے لیفٹ آور ایمپورٹ کا جو سٹاک پڑا ہوتا ہے گودام میں بغیر ڈیبوں کے مٹی چھٹی پڑی ہوتے ہیں اس کے اٹھا کری کے ہیں نیٹ انڈ کلین آپ کو چیک کر گئے یونٹ جہاں آپ چلا کے جو بھی کو بھائی لے گا اسے چلا کے چیک کر کے کولنگ کھلنگ ہر چیز پھر بھیج دیں گے اس کے علاوہ شارپ کے ہیٹ انڈ کول کے یونٹ ہیں ڈیٹ ان ایچ سی پی ہے انڈور گولڈ فین آؤٹڈور بلو فین میں آتا ہے اس کا شارپ اٹھارہ ایچ سی پی اس کے اوٹڈور کے بھی انڈور بھی پیکٹ ہیں بلکل نہیں یونٹ ہیں اس کا بزی ہے کہ ان کے ساتھ ریموڈ جو ہیں شارپ والے نہیں یونیورسل ریموٹ ہوں گے جبکہ جی اٹیک سیریز کے ساتھ شارپ کے اپنے ریموٹ ہوں گے اور اس میں ڈیٹ ان جو ایچ سی پی ہے ہیٹ انڈ کول سکرین پہ آپ ساتھ ساتھ ان کی فوٹوز بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار دے ٹن ہیٹ انڈ کول اس میں ون ٹن کا شارپ ہیٹ انڈ کول ہے بڑی سپیریئر سپریم کوالٹی کا بنا ہوئے ہیں وہ بھی بجڈ میں اس کے اوٹ ڈور کے ڈیبے نہیں ہیں انڈور ڈیبے میں ہوگا پیکڈ ہوگا بلکل نیا ہوگا انڈور وہ ایک لاکھ پنتالیس ہزار ون ٹن ہیٹ انڈ کول یہ آپ سکرین پہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں م Saat دیکھ رہے ہیں ہر ú یہ جی ون ٹن ہیٹ اینڈ کول کے آؤٹڈور یونٹ ان کے ڈبے نہیں ہیں انڈور پیکڈ ہوں گے انڈور کے ڈبے میں جو کچھ دکھایا وہ ساتھ ہوگا آؤٹڈور اسی طرح ہوں گے پائپ آپ کو خود لینے پڑیں گے انڈور جی ون ٹن کا اسی طرح پیکڈ ہوگا یہ ڈیٹ ٹن ہیٹ اینڈ کول کا آؤٹڈور یونٹ ہے اس کے انڈور بھی ڈبوں میں ہوں گے آؤٹڈور بھی ڈبوں میں ہے یہ کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ ٹن کے خاص بات بتاؤں اس کا نیٹ ویٹ چھالیس کلو ہے ساتھ ڈبے کے اور بغیر ڈبے کے اندازہ کر لے کتنا ہوگا اچھا خاصا ہے ہیڈیوٹی آؤٹڈور یونٹ ہے ہیٹ اینڈ کول والا اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس سٹاک میں سامسنگ شارپ جی ٹیک ای گریڈ میں او جرنل ڈائیکین تشیبا ہٹاچی سارے یونٹ اویلیبل ہیں جو فورڈ کر سکتا ہے ٹاپ کلاس ایسی ہیں اور انشاءاللہ ان کی پرائزز آپ کو بتاتے رہتے ہیں ان پر ویڈیو مزید سٹاک ذرا بھر لے تو جنوری فروری میں لائیں گے ابھی بھی موجود ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ویڈیو تاب بنائیں کہ جب بھارا ہو کوئی آئے خالی نہ جائے ٹھیک ہے ابھی بھی تقریباً ہیں او جرنل بھی آزیر پڑے ہیں ڈائیکین پڑے ہیں ہٹاچی پڑے ہیں سامسنگ پڑے ہیں سامسنگ میں دو دو ویریئنٹ ہیں ایک کے اوڈور میں مایکرو چینل ہے ایک کے اوڈور میں کپر کنڈنسر ہے پھر جناب تشیبا کے پڑے ہیں تشیبا کول اونلی میں بھی پڑا ہے ہیٹ اینڈ کول میں بھی پڑا ہے تشیبا ہوگے ڈائیکین ہوگے اور یہ جرنل بغیرہ ہوگے یہ تین لاکھ سے اوپر کے اسی ہیں فیجٹس ہو جرنل تو خیر ساڑھ تین لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے اور سوڑھو دوستو ہاں جی لگ لگ میں بھی جناب یونٹ پڑے ہوں میں لگ ای گریٹ پیٹ پیکٹ فریش بی گریٹ کہیں گے وہ بھی مل جائیں گے یونٹ بھی ویلیبل ہے تو لگ میڈ رینج میں بڑے سبردستے سی آرہے ہیں کمال کے ایفیشینٹ ہیں اور باقی ان سبھی اسیز کی آپ نے فیڈ بیکس بھی سنے ہیں ان بوکسنگ کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے وہ دیکھیں جو بھی یونٹ چاہیے اوپر دیئے گے ویڈیوز بھی نمبر پہ آپ رابطہ کی دیئے یونٹ پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا تو سوڑھو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی